بسم اللہ الرحمن الرحیم راست سے بہت زیادہ وارش ہوئی ہے موسم بہت اچھا ہے تو میں پکڑے بنائی تھی تو سوچوں میں آپ کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کروں تو سب سے پہلے آپ اس کے انگیڈنس نوٹ کر لیں کہ میں ان پکڑوں میں کیا کیا ایڈ کروں گی میں نے فائیو ٹیبل سپون پالک لیا ہے اس کو میں نے باریک چوب کر کے اس کو اچھے سے میں نے واش کر لیا ہے باکڑوں میں زیادہ میں پالک ہی ایڈ کروں گی کیونکہ پالک کے پکڑے ہیں اور ایک ادد آلو لیا ہے میں نے زیادہ آلو اس میں نہیں ڈالنے نہ ہی زیادہ اس میں پیاز ڈالنے ہیں اس کو میں نے اس طرح لمبائی میں کٹ لیا ہے اور ایک چھوٹا پیاز لیا ہے میں نے اور ایک بری ہر مرچ کو میں نے باریک چوب کر لیا ہے اب ایک بول میں میں بیسن ڈالوں گی 5 چمچ شیوالے بھر کے یہ میں نے 5 ٹی و سپون بیسن لیا ہے اب میں اس میں مسالہ جات ایڈ کروں گی یہ میں نے 1 ٹی سپون بھر کے سوکھا دنیا لیا ہے اس کو دردرہ سا کیا ہے میں نے بلکل باریک ساوہ نہیں ہے 1 ٹی سپون ہی اس میں سول جائے گا 1 ٹی سپون ہی اس میں لال مرچ کا پاورڈر جائے گا اور اس میں میں یہ ٹی و 1 ٹی سپون ہے بیکنگ سوڈا جائے گا اس میں اس سے بہت اچھے کرسپی بنتے ہیں اور میں انسالوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور تھوڑی سی اس میں میں حلدی آٹ کروں گی حلدی صرف میں اس میں کلر کیلئے ڈالوں گی سے کلر بہت اچھا آئے گا انسپائسیز کو اچھے سے مکس کر دوں گی اور یہ ہاف کپ دودھ لیا ہے اب میں اس میں دودھ شامل کروں گی اس کو میں پانی میں مکس نہیں کروں گی بیسن کو اس کو میں دودھ میں مکس کروں گی اس سے پکوڑے بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں اب اس بیسن کو آپ نے تقیباً پندہ سے بیس منٹ اچھے سے پھینٹ لینا ہے بہت ہی اچھے سے سموتھ اس کا بیٹر ہونا چاہیے اور جتنا زیادہ اچھے سے اس کو آپ پھینٹیں گے اتنے ہی پکوڑے کرسپی بنیں گے آپ بیٹر کی مدد سے بھی اس کو پھینٹ سکتے ہیں سپون سے بھی پھینٹ سکتے ہیں اب اس میں میں کال میرش کا پاورڈر ایڈ کروں گی ہاپ ٹی سپون اور پھر سے اس کو اچھے سے پھینٹ لوں گی شنے تک کے ریبن بیس منٹ میں نے اس کو پھینٹا ہے اور ہاف کپ سے کم اس میں دودھ ڈالا ہے یہ دیکھیں کتنا سموتھ سا یہ بیٹر تیار ہو گیا ہے یہ اب اس میں میں یہ تمام چیزیں ایڈ کر دوں گی اور یہ پالک اور اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی شاہر یہ دیکھیں کتنے اچھے سے سب کچھ مکس ہو گیا ہے اب میں اس کو پندہ منٹ کے لیے اسی طرح سے ایسے ریسٹ دوں گی اس کو ڈھکیا رکھ دوں گی اس کے بااد پھر میں اس کے پکوڑے بناوں گی کراہی میں میں نے اوائل گرم کرنے کے لیے ڈال دیا ہے پکوڑ کے مسالے کے رکھے ہوئے تک پندہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اب میں پکوڑے بناتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا سا بیٹر ریڈ ہو گیا ہے اس کو میں نے بیس منٹ کے لیے ریسٹ دی تھی اور یہ بلکل اچھے سے تیار ہو گیا ہے بیٹر اب میں پکوڑے بنا لیتی ہوں پکوڑوں کو میں نے فرائ کرنے کے لیے ڈال دیا ہے یہ تو بیٹر مزیدار پھالک کے پکوڑے بلکل ریڈ ہیں بہتی ڈیلیشیس بنے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنے کرسپی بنے ہیں اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں ان کا ٹیسٹ کیسا آیا ہے اس کے ساتھ میں نے پودینے کی چٹنی دہی ہالی بنائی ہے بہت تیر مزیدار بنے ہیں آپ نے میرے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کمینٹس بوکس میں آپ کو پالک کے پکوڑوں کی ریسپی کیسے لگی اور میرے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرورت باہ دیجئے گا تاکہ میری ہاں نہ آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ